جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میں جو تنہا نہیں چھوڑتا دی وجہ دل کبھی بھی نہیں توڑتا جب دکھوں میں کوئی بھی نہم درد ہو اپنے بندے سے رشتہ ہے وہ جوڑتا وہ جو یاور ہے انسان کا ہر جگہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مہترم عزیزو دوستو میرے پیارے بھائی اور بہنو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب خیر و حافظ سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے آپ کے کاروبار میں چار چاند لگائے دن دونگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے آپ جہاں بھی رہیں شادو آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بارتے رہیں پیارے دوستو آپ شہاب بھائی کو تقریباً ایک سال سے سن رہے ہیں آپ شہاب بھائی کو جانتے ہیں شہاب بھائی سے محبت کرتے ہیں شہاب بھائی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں اور روزانہ شہاب بھائی کی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں روزانہ شہاب بھائی کی اپڈیٹ جاننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں لیکن جن شخص کی ویڈیو ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں ان شخص کو آپ نہ جانتے ہیں نہ ہی پہچانتے ہیں اور نہ ہی ان کے تعلق سے آپ کو کچھ خبر ہے کچھ ہی لوگ ہیں ابھی جو جانتے ہیں جو پہچانتے ہیں لیکن پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی نے جب اپنا سفر شروع کیا تھا شہاب بھائی نے جب اپنا پیدل کا سفر مکت المکرمہ کے لیے شروع کیا تھا شہاب بھائی جب اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت میں شہاب بھائی کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا شہاب بھائی کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا لیکن آج آپ جانتے ہیں آج شہاب کو میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں اور شہاب بھائی کو بچہ بچہ جانتا ہے ہر آدمی شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بیتاب رہتا ہے اسی طرح سے انقریب بہت جلد انشاءاللہ نوشاد بھائی کو بھی بچہ بچہ جان جائے گا کہ نوشاد بھائی کون ہیں کہاں سے وہ چلے ہیں کہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے اس سفر سے ان کا کیا مقصد ہے کہاں ان کی منزل ہے اور ان کی منزل کا اختتام کہاں پر ہوگا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں نوشات بھائی کے جن کے بارے میں جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نوشات بھائی بھی شہاب بھائی کے طرح پیدل حج کے لئے نکلے ہیں تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نوشات بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں کہ نوشات بھائی کون ہے کہاں سے نوشات بھائی چلے ہیں اور ان کے سفر کا کیا مقصد ہے کہاں پر ہو جا رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں شہاب بھائی کے طرح حج کے لئے نکلے ہیں کیا نوشات بھائی بھی شہاب بھائی کے طرح صرف اللہ کی رضا کے لئے نکلے ہیں یا پھر ان کے سفر کا کچھ اور مقصد ہے کچھ اور قارن ہے اور جو باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ شیاب بھائی کے حوالے سے چلائے جا رہی ہے ان میں کتنی سچا یہ جیسا کہ نوشاد بھائی کو لے کر کے باتیں شیاب بھائی کی ہیرس کر رہا ہے تو شیاب بھائی کے پیچھے چل رہا ہے تو شیاب بھائی کے نقشے قدم پر چل رہا ہے اس کی ہیرس کر رہا ہے کہ وہ تو چلا بھی گیا تھا یہ تو نہیں جا پائے گا اس کے پاس تو مکمل ٹیم تھی کاغذی کار روائے اس کی پوری کرنے کے لیے ساتھ میں اس کے گاڑی چل دی تھی اس کے پاس تو اس کی ٹیم بھی نہیں ہے کاغذی کار روائے کرنے کے لیے ٹیم بھی نہیں ہے اور اس کے پاس ہج کی پرمیشن بھی نہیں ہے کسی دیش کا ویزہ بھی نہیں ہے یہ تو انڈیا سے وہ باہری نہیں جا پائے گا انڈیا سے ہی اس کو گھر واپس لوٹنا پڑے گا یہ جو ساری باتیں سوشل میڈیا پر چلائے جاری ہیں یہ ساری اپ ڈیٹ اور جانگاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائینے والے ہیں پیارے دوستو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست اور غزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ صحیح ٹائم پر آپ کو صحیح اپ ڈیٹ ملتی رہے تو پیارے دوستو پڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نوشاد بھائی کون ہے کہاں سے وہ چلے ہیں اور اس پیدل یاد رکھا اس پیدل سفر گاؤن کے کیا مقصد ہے پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں نوشاد بھائی کے حوالے سے یہ بتا جا رہا ہے کہ نوشاد بھائی بھی شہاب بھائی کے درہ حج کے لئے پیدل نکلے ہوئے ہیں جس طرح شہاب بھائی پیدل حج کے لئے انڈیا میں کیر لگے مالا پورم سے بیت اللہ شریف پیدل گئے ہیں اور دوہزار دیس کا حج کریں گے اسی طرح سے اور اسی طریقے سے نوشاد بھائی بھی کرنا رکھ سے پیدل حج کے لئے نکلے ہیں جس طرح شہاب بھائی کے لگے مالا پورم سے بیت اللہ شریف تک پیدل گئے ہیں اسی طرح سے نوشاد بھائی بھی اپنے پورے سفر کو پیدل تے کریں گے یعنی کہ بیت اللہ شریف پیدل پہنچیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوہزار چوبیس کا حج بھی کریں گے پیارے دوستو آپ بات کرتے ہیں نوشاد بھائی کی تازہ اپڈیٹ کے بارے میں کہ نوشاد بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے نوشاد بھائی کا اس وقت میں سفر کہاں پر ہو رہا ہے نوشاد بھائی ابھی سفر کر رہے ہیں یا کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کہیں رکے ہوئے ہیں اگر رکے ہوئے تو کہاں پر رکے ہوئے ہیں اور نوشاد بھائی کا سفر کیسا چل رہا ہے نوشاد بھائی کو سفر کرنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے اور اس وقت میں نوشاد بھائی کیسے ہیں پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ نوشاد بھائی کی جو اس وقتی live location ہے وہ دلی ہے الحمدللہ نوشاد بھائی دلی پہنچ گئے ہیں نوشاد بھائی کل کے دن یعنی کہ باعث تاریخ کو باعث جون کو الحمدللہ دلی پہنچ گئے ہیں اور اب نوشاد بھائی کا لگ بھائی تقریباً ایک مہینہ ایک مہینے کا اسٹے جو ہے وہ دلی میں ہوگا جب تک کاغذی کا روائی مکمل نہیں ہو جاتی ہے تب تک نوشاد بھائی دلی میں ہی رکیں گے اور جب کاغذی کا روائی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد نوشاد بھائی اپنا آگے کا سفر جو ہے وہ تیہ کریں گے جس دیش کو انہیں جانا ہے اس دیش کی ambassie میں جا کر کے بات کریں گے جب نوشاد بھائی کے کاغذات تیار ہو جائیں گے جس جس دیش سے جس جس کانٹری سے نوشاد بھائی کا گزرنا ہے ہر دیش سے انہیں پرمیشن مل جائے گی اجازت مل جائے گی پرمیٹ ان کا بن جائے گا تب ہی نوشاد بھائی دلی سے باہر کا سفر اپنا شروع کریں گے پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ نوشاد بھائی کو گھر سے نکلے ہوئے کتنے دن گزر گئے ہیں یعنی کہ کتنا سمیں ہو گیا ہے پیارے دوستو اس بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ نوشاد بھائی کو گھر سے نکلے ہوئے لگ بگ چار مہینے اٹھائیس دن گزر چکے ہیں جی ہاں دوستو نوشاد بھائی کو بھی گھر سے نکلے ہوئے لگ بگ چار مہینے اٹھائیس دن کے برابر گزر چکے ہیں یعنی کہ ایک سو اٹھالیس دن کے برابر گزر چکے ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ نوشاد بھائی کے پاس ویزا ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ نوشاد بھائی کے پاس کسی بھی دیش کا ویزا نہیں ہے یہ میں نے یہ رہا ہے خود نوشات بھائی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میرے پاس ابھی کسی بھی دیش کا ویزا نہیں ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نوشات بھائی کے پاس کسی بھی دیش کا ویزا نہیں ہے تو نوشات بھائی اس سفر کیسے کریں گے انہوں نے پھر آگے بتایا کہ میں جو اس طرح سے سفر کروں گا کہ ہر دیش کا جو ہے تین مہینے کا ٹورسٹ ویزا مل جاتا ہے جس دیش سے میرا گزر ہوگا جس دیش سے بھی میں گزروں گا جس دیش میں میرا سفر ہوگا اس دیش کا میں تین مہینے کا ویزا لے لوں گا تین مہینے کا ٹورسٹ ویزا لے کر کے انہی تین مہینوں میں اپنا اس دیش کا سفر مکمل کروں گا کیونکہ کسی بھی دیش سے گزرنے کے لئے تین مہینے کا وقت بہت زیادہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہاب بھائی کو بھی انڈیا کے علاوہ جو ہے کسی بھی دیش میں شہاب بھائی کا سفر تین مہینے نہیں رہا تو دوستو یہ تو سچی بات ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ شہاب بھائی کا بھی انڈیا کے علاوہ کہیں پر تین مہینے سفر نہیں رہا کسی بھی دیش میں تین مہینے تک سفر نہیں چلا تو اس حساب سے یہ پتا چلتا ہے کہ تین مہینے کا جو تورسٹ ویزا ہے وہ تین مہینے نوشاد بھائی کے لیے بہت کافی ہیں نوشاد بھائی کو تین مہینے کا وقت بہت ہے ہر دیش سے گزرنے کے لئے پیارے دوستو آپ بات کرتے ہیں ان کی جو کہ سوشل میڈیا پر جانے ہیں کیسی کیسی افائی پھیلا رہے ہیں الٹی سی تک کمنٹ کرتے ہیں ان سے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جو الزام آپ نوشاد بھائی پر لگا رہے ہو کہ وہ جو ہے شہرت کمانے کے لئے نکلے ہیں اگر ٹھیک ٹھیک ایسا ہی ہے وہ تو نوشاد بھائی جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے نکلے ہیں یہ شہرت کمانے کے لئے نکلے ہیں لیکن میرا آپ سے ایک مشورہ ہے ایک صلاح ہے کہ ہمیں جو ہے اچھے گمان رکھنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ جب شہاب بھائی کا سفر چل رہا تھا شہاب بھائی سفر کر رہے تھے تو کچھ لوگ شہاب بھائی کو بھی اسی طرح سے بول لے تھے جو کہ فلال نوشاد بھائی کو بول لے ہیں لیکن آج الحمدللہ شہاب بھائی جو ہے مکت المقرمہ پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ ان قریب جو ہے بہت جلد حج کر لیں گے تو پیارے دوستو اسی وجہ سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے سامنے والے سے اچھے گمان رکھنا چاہیے جو برائیاں ہم سامنے والے میں نکال رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ایسے ہی ہے اگر اس کے اندر یہ ساری برائیاں ہیں جو کہ ہم اس پر لگا رہے ہیں تو پھر بھی اس کی چگلی ہوئی اس کی گیبت ہوئی اور گیبت کا آپ کو پتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے گیبت کرنا کسی کی کتنا بڑا گناہ ہے لیکن اگر یہ چیزیں یہ برائیاں ان کے اندر نہیں ہیں اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے نکلے ہیں تو پھر تو یہ بہتان ہوا جو کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی پر بہتان باننا اور بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے پیارے دوستو تو ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ویڈیو کے لئے نوشاہد بھائی اور شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ما شاء اللہ بہت اچھے طرح سے انہوں کا سفر ہو رہا ہے سفر کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہو رہی ہے سوائے اس کے آپ کو پتائیے کہ جون کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جون کے مہینے میں کتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کتنی زبردست گرمی ہوتی ہے تھوڑی پریشانی جو ہے وہ یہ گرمی کی ہے دھوپ کی ہے باقی اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی نہیں ہے تھوڑی پریشانی یہ گرمی کی ہے اس کے علاوہ نوشاہد بھائی کو سفر کرنے میں کوئی دکت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور انشاء اللہ بہت جلد جو ہے نوشاہد بھائی اپنے سفر کو تیک کرتے ہوئے پوری شان و شوکت کے ساتھ انڈیا سے باہر کا اپنا سفر شروع کریں گے پیارے دوستو جاتے جاتے میری ایک ریکویشٹ ہے آپ سے جس طرح آپ نے شہاب بھائی کے حق میں ایک سال سے لگتار دعا کی ہے اسی طرح سے آپ نوشاہد بھائی کے لئے بھی دعا کرتے رہے ہیں تاکہ ان کے سفر میں آسانی ہو ان کی جو سفر کی پریشانی آئے جل سے جل انہیں سارے دیشوں کے جیسے دیش سے انہیں سفر کرنا ہے سبھی کنٹری کا ویزا جل سے جل مل جائے اور نوشاہد بھائی اپنے سفر کو مکمل کرتے ہوئے مدینہ المنورہ پہنچے اور اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتر کی زیارت کا شرف حاصل کرے اور اس کے بعد مکت المکرمہ پہنچ کر کے دوہزار چوبیس کے حج میں شامل ہو کر کے اپنے حج کو مکمل فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ستنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈیر سارا خیر لکھئے گا اجازت چاہوں گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ